السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم و مکرم نادرین آج ہمارا عنوان ہے کہ اگر ہم جانور خرید کر لے کر آئیں اور ہماری نیت قربانی کی ہو پھر اچانک ہم اس کو بیجنے لگیں تو اس کا بیجنا کیسا ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور عام طور پر ہمارے بھائی اس طرح کا کام کرتے ہیں اس لیے خاص طور پر یاد رکھیں اگر آپ جانور لینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے پورا مکمل جانور قربانی کی نیت سے خریدہ ہے اور آپ گھر لے کر آگئے لیکن اس جانور کے پیسے زیادہ لگنے لگے اور ایک دوسرا آدمی آیا اس نے کہا کہ یہ جانور مجھے دے دو آپ کو فائدہ نظر آیا اور آپ نے سوچا کہ قربانی کا دوسرا جانور لے لوں گا میں اس کو دیز دوں تو شریعت کہتی ہے اگر آپ قربانی کے نام سے جانور لے کر آئے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے بیچنے کی نہ کوئی آپ کے پاس شریع عذر ہے تو اس کو نہیں بیچنا چاہیے چاہے کتنا ہی فائدہ مل لہا ہو لیکن اگر کوئی عذر آ جائے تو آپ بیچ سکتے ہیں لیکن بغیر عذر کے بیچا تو یہ آپ کا یام المکرو ہوگا اور اگر عذر کے ساتھ آپ نے بیچا ہے اور وہ دوسری کے بعد جانور چلا گیا آپ نے اس پر فائدہ کمایا چاہے تین ہزار پانچ ہزار یا دس ہزار تو جتنے کا آپ نے جانور خریدے تھا اس میں اتنے پیسے کا دوسرا جانور خریدنا آپ پر ضروری اور واجب ہوگا اور جو آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے تین ہزار کا یا پانچ کا یا دس کا یہ قیمت صدقہ کرنا ضروری ہوگی لیکن آج کے دور میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور خریدہ اور اس کے بعد جب فائدہ مل لہا ہے نئے کسی عالم سے پوچھتے ہیں اور خود ہی دل سے فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس کو بیچ کر جو فائدہ ملا اس کو جیم میں رکھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے خراجات میں خرش کر دیتے ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے قربانی کے جانور پر جو بھی فائدہ یا نفع ملتا ہے وہ سارا کا سارا صدقہ کرنا ضروری ہوگا موسیقی موسیقی